السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لگمیت ہے ٹھیک تھا کہوں گے خوش پاش ہوں گے تو جی یہ آج میں ایک لندل کا اکیبٹ ہی ہوں تو میں سوچا ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے بیگز کی جرنی شیئر کرتی ہوں یہ بیگ جو ہے نا تقریباً آٹ سال سے میں ہے جو میرے آٹ سال سے پہلے کے جو بیگ ہے نا وہ نہیں ہے آٹ سال جب سے میں ادھر آئی ہوں نا یہ تاب سے یہ بیگ ہے تو میں شیئر کرتی ہوں یہ بیگ کب کب لیا کیوں لیا کیسے لیا تو جی سب سے پہلے جو ہے نا یہ بیگ جو اس بیگ میں نے آنا تھا نیدھر لینڈ میں تاب نے یہ لیا تھا ا Mein ایک سال سے اس مراصل Here is what passage بیگ ہے دوب میں بھارش میں سردی میں گرمی میں نارمل خوٹ جگہ پر اس بیگ کو یوز کی ہے اور یہ میں بیگ ادھر نہ میلا لگتا ہے برادری تب میں اپنے ہزمان کے ساتھ گئی تھی جب میں ادھر آئی تھی نا تاب تو ادھر تب میں نے یہ لیا تھا اور اس بیگ کو پورے جو ہے نا آر سال ہونے والے لیکن اے بیگ ہیں نا میں نہیں خواب ہونا یہ گند ہے بس اچھا اور جی آگے آتا ہے یہ والا بیگ یہ والا بیگ جو سپیشل جینز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو جو اے نا میں یوز کرتی ہوں جب میں بچے کو سکول لینے جانا ہوئی ہیں ویسے اس میں اپنا موبائل اور اس میں پاؤچ اور یہ اس میں اس کے اندر بونز ہو گیا رہا ہے اور یہ ادھر ویسے ہی جی ایک دن میں باہر گئی تھی تو شاک کے باہر لگے ہوئے تھے تو ادھر سے میں لیا اس کو بھی نا آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ادھر سے لیکن میں نے چونکہ اس طرح کرنا ہوتا ہے نا تو سائیکل ہو گیا چلا نہیں ہوتا یہ میرے لیے تھوڑا سا نا لمبا بہتر رہتا ہے رہا سے آپ چھوٹا بڑا اس کو شولڈر بیگ بنا سکتے ہیں اوکے یہ جو ہے نا یہ والا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میں نے لیا تھا پرائی مارک سے یہ بیسے میں چھوٹا سا بہت اچھا لگا تھا اس میں موبائل اور اگر میں کہیں یہاں سے جاؤں نا گلی میں یا پھیرنے کے لئے تو پھر اس کو ملے جاتی ہوں اچھے جس بیگ کی جو جرنی ہے نا یہ میں پاکستان گئی تھی لانس یئر تو یہ میں نے سنٹورس سے لیا تھا اس کو آپ ہینڈ بیگ بھی بنا سکتے ہیں شولڈر بیگ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بھی جینز کے فراغ کے بلیک سوٹ کے گرین سوٹ کے مطلب اور لائٹ کلر کے ساتھ بھی آپ کا میچ ہو جاتا ہے اور یہ والا جو بیگ ہے نا یہ والا تھیلا ٹائپ بیگ یہ جب مارڈریان پیدا ہوئے تھے نا تب میں نے لیا تھا اچ این ایم سے اور اس کے اندر میں نے وہ چیزیں ڈال لیا ہے وہ اتنی چیزیں ڈال لیا ہے نا کہ کچھ نہ پوچھیں لیکن اب میں اس کو یوز نہیں کرتی لیکن اس کو بھی میں نے بہت یوز کیا رج رج جس کو کہتے ہیں نا یہ والا جو بیگ ہے یہ میں نے آن لائن مگوایا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے کدھر سے مگوایا تھا اس کو میں بہت سپیشل جانا گرمیوں میں یوز کرتی ہوں کبھی کبھی اس کو ایسے بھی آپ پا کر سکتے ہیں لانگ بیگ بھی بنا سکتے ہیں اس کی جو اندر سے یہ چیزیں بہت مزے کی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سپیش جانا بہت زیادہ ہے کیونکہ اندر نا اور کوئی زپا شپا نہیں ہے تو سپیش بہت ہے جنیا مرضی تو اس سے چیزیں پا سکتے ہیں اے میں قدلی آسی اے بھی میرا پیش کے ساتھ یہ والا بے گئے جو یہ بھی میں نے ادھر برادری سے لیا تھا برادری جو ہے نا اس میں چیزیں بہت اچھی آتے ہیں اس کی بھی کوالٹی بہت اچھی ہے اس میں میں نے دو لی کیا تھے ایک تھا اورنج کلر کا وہ میں نے پاکستان میں کسی کو گفٹ کیا تھا اور یہ جانا ہی میں نے ہدرا کھلیا تھا اس کی بھی اندر سپیش بہت زیادہ ہے یہ میں لیتی ہوں جب میں اپنے ہزبین کے ساتھ باہر جاؤں نا چھوڑتا سا مطلب تو پھر اس کو میں لیتی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں میری اپیتاک لیپسٹک پڑھیں ہے میں نے پتہ ہی نہیں ہے اور جی یہ سٹوڈنس کے لیے سپیشلی ٹیچرز ہم ورکنگ جرد لیڈیز ہیں نا ان کے لیے بہت اچھے کیونکہ آپ کی نا اس میں کوئی تین چارز دیکھیں تین لیپسٹک مجھے اس میں سے میری ہیں لیپسٹک اس اندر آ جاتی ہیں اورکا کی سارے چیزیں آپ کی موبائل پاؤچ گاڑی کچابیاں بہت جانا ایزیلی یہ ہے اور اس میں آپ کے پر ایک دو سنیکس بھی آ جاتا ہے یہ جی بیگ ہے ابھی یوز میں نہیں آیا یہ سٹائلوں سے آیا ہو گئی میری سسٹر پچھلے سے پچھلے سال میرے لیے لے کے آئی تھی لیکن ابھی کوئی ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کو یوز کروں تھوڑی سی مصروف یہ تو بچوں کی وجہ سے کچھ چیزیں یوز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن یہ بھی بہت زبردست ہے تو اس کو میں انشاءاللہ یوز کروں گی یہ بھی جانا یا جو مطلب کالیج جگرز کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ کسی فنکشن میں کسی ایمینٹ میں جا رہے ہیں تو اس طرح کا بیگ لیں اور اپنی ڈریسنگ کا یہ لائٹ کلر کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے وائٹ ڈریس کے ساتھ لائٹ جتنے میں بیش کلر کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی تو یہ بیگ ہے یہ جب ہم لوگوں نے مطلب دے آؤٹ کے لیے باہر جانا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو میں یہ بیگ لے جاتی ہوں کیونکہ اس میں کافی سارے چیزیں آ چاہتی ہیں جب یہ مائلہ دے آن تھے تو میں اس میں اگر ڈی آؤٹ کے لیے باہر جانا ہوتا تھا تو میں اس میں ان کے پیمپر ان کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی وہ رکھ لیتی تھی اور اس کو زیادہ دار میں نے لانگ فروگ اور شلوارک میز کے ساتھ جوز کے کیونکہ یہ جو بیگ ہے نا شلوارک میز اور مطلب ایشین جو سٹائل ہے نا اس کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں ان چار سال پہلے یہ پاکستان سے آیا تھا یہ ابھی ابھی آپ نے میرے لاس ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ بھی پاکستان سے آیا آج کل میرے یوز میں یہ ہی بہت ہی کمفرٹیبل ہے تو ایڈے اندر جی رہنا بہت یہ دیکھیں کیا کیا کچھ ہے میرا پاؤچ ہے میرا موبائل بھی ہوتا ہے اور میرے ڈاکومنٹس اور کیا کیا اور باقی بھی اس میں بہت سارے چیزیں ہیں مطلب اس کے اندر بھی جو نا اور سنیکس کچھ بھی آپ کافی جو چیزیں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں آپ کی جتنی بھی یوز کی چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کو کھول لیتے ہیں یہ بھی فل فلیچ مدر بیگ ہے اگر آپ نے اس کلر کی شلوارٹمیز پہنے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا اور لائٹ کلر وائٹ کلر کو یہ لائٹ گلو ہے لائٹ پینک ہے اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے چل جاتا ہے اور یہ والا جو بیگ ہیں یہی ماما نے مجھے گفت کیا تھا ایٹھیں لیکن میں نے جانا بھی سو یوز کوئی نہیں کیا میکس اگر آپ جی طرح مرجس میں ڈھالیں کیونکہ یہ جو سیلا ٹائپ بیگ ہوتی ہیں بہت اچھے اور بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں اس طرح کا یہ فرسٹ بیگ ہے جو میں یوز کروں گی آپ دیکھیں کیسا جڑنی رہتے ہیں اچھا جی ایج میں تھا اور 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 یہ جو بیگ ہے یہ میرے ہاؤں نے دیا تھا مجھے گفت یہ حاملوں کی پچھلی جو لاسٹ اینورسری تھی نا پچھلے سال تاپ دیا تھا اور یہ بہت ٹرائیول بیگ ہے مطلب لانگ ٹرائیول بیگ جس میں آپ اپنے بچوں کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا ایدھر سکیور اور سیو رکھ سکتے ہو مطلب اپنی جتنی ڈاکومنٹس آپ کی ٹکر سے گہنا اس میں آپ کی بلکل کمفرٹیبل رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈھاڑنی ہوتا کہ کئی گھوم ہو جائے گی اس میں بہت ساری جانا آپ کی پورا فیملی کا جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں آدھر پاکستان گئی تھی اس کو میں نے فول ڈیوز کی ہے پاکستان جاتے آتے ہوئے اس ہی میں مرے ڈاکومنٹس ہار چیز جو ڈیوز کی تھی موبائل جو میرے امپورٹنٹ چیز یہ رالہ فلورین کا ہے جی اس کے بعد یہ میرا موس فیورٹ کلر موس فیورٹ کلر موس فیورٹ کلر گرین کلر کا بیگ ہے یہ شولڈر بیگ ہے یہ میں نے آن لائن مگوائے مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کو بھی ابھی یوز نہیں کی ہے یہ بھی جینز کے ساتھ یہاں کوئی آپ کے لائی ڈریس کے ساتھ جینا اچھا لکھ سکتا ہے اس کو ابھی تک بھی میں نے مگوائے ہوئے تقریبا نا دو سے تین سال ہو گئے ہیں لیکن کھول نی کا اور استعمال کرنے کا تائم ہی ملے گا تو آپ کے سامنے اس کو میں نے نک پیک اس کا کھول لے یہ ریکھیں باو اس کی بھی جو ہے نا لانگ سٹریپ ہے یہ ریکھیں اس کو بھی آپ ٹریول بیک کو یوز کر سکتے ہیں بہت سو بردست سے بہت سو بردست ہے بھئی میں تینون کھولے تو اس کی اندر ایک زیپ ہے اور یہ جو ہے نا یہ دارک جو کلرز کے ہیں نا مطلب آپ کا کھولی ڈارک بلو ڈارک ریٹ اس طرح کے جو ڈریسیز نینا اس کے ساتھ اچھا لگے گا اور جینز کے ساتھ بھی پکر اچھا لگے گا پیارا بے جائیں گے اچھا یہ بھی جانا میں نے پاکستان سے لیا تھا اسلامباد سے اس کے ساتھ یہ دیکھیں دو یہ بین بائی میں نے دونوں لیا تھے ایک کنو ہوتے لیا جامتے اداس نہ ہو جائیں اس کا بس ایسے ہی میں اس کا یہ جانا لگایا ہوا ہے اور اس کا نہیں لگایا اس کو بس اگر کہیں باہر جانا ہے تو یہ جانا بیکس کے ساتھ ملایا ہوا ہے ہمیں اس کو بیسے میں نے کبھی یوز نہیں کیا لیکن اس کو آپ ایسا بیوٹیشن جو ہے اس میں آپ اپنی جانا ٹائلر جو اینا کیٹ رکھ سکتے ہیں بیوٹیشن کی میک اپ کی ساری جانا چیزیں رکھ سکتے ہیں اس کی بھی بہت سپیس ہوتی ہے تو جو میریڈ کپلز ہیں میری جو نیولی میریڈ ہیں اس میں اپنی چیزیں جانا رکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے کچھ تو اس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سپیس ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے اس میں سارا میک اپ ہار چیز آگ کیا جاتا ہے میں میں ہالنگ میں آئی تھی میری ماما نے مجھے دیا تھا مطلب کہ میری ساس نے اس میں موبائل رکھ رکھ سکتے ہیں تو باہر چلی جائے یہ موپائل رکھ سکتے ہیں یہ میری درس کے ساتھ لیکن کبھی بھی اس میں نہیں آیا ہے اور یہ والا جانا اس کو میں نے ایک دو دفعہ یوز کی ہے یہ پاؤچ ہے اس میں موبائل آ جاتا ہے اور ایک دو چابی آ جاتی ہے یہ شادیوں والے ہیں اگر آپ نے کوئی فینسی درس میں ہے تو اس کو اس کے ساتھ یوز کریں اگر آپ کے ساتھ بچے نہیں ہیں تو بچے نہیں ہیں اگر آپ کے ساتھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا موبائل آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے بہت ہی پیار ہے بہت ہی زبردست بنا ہوئے ایتھونی کلوی جاند ہے پکڑ دی سکتے ہیں پورا برائیڈ تو اس نے شاید سٹائلوں سے لیا تھا سٹائلوں سے یہ بھی بہت زبردست ہے اگر آپ جی میرے نا ولیمہ کے ڈریس کے ساتھ جو میں نے ولیمہ پر ڈریس پہنا تھا وہ یہ تھا یہ بھی بہت نائس بیگ ہے تو یہ بھی سٹائلوں سے لیا تھا کیونکہ سٹائلوں سے اڈکار دینیرے میں ایسا سے اسے سارا کو سٹائل ہوتے چکلانے ہیں یہ دوزار سولہ کا بیگ ہے کیونکہ میری شادی دوزار سولہ میں ہوئی تھی اور شاید دوزار پندرہ میں لیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا ہے تو یہ میری ولیمہ یہ تو میری میمری ہے نئی سٹائل ہوگا نہیں ہے میٹروک ہے اچھا جی تو یہ سارے میرے بیس بغیرہ تھے تو اگر آپ کیوں یہ ویڈیو پسند آئے گی اپنی کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر تو ہم چنگی لگی ہوئی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا بڑی میرے بانی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ